آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو اولاد نہیں ملتی قرآن کی آیت کہتی ہے اچھے سے یاد رکھو کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں بڑی خواہش ہے یہ ایک بیٹے کی نہیں مل رہی ہے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں الٹا ہے بیٹے ہی بیٹے ہیں یہ ایک بیٹی کی خواہش ہے نہیں مل رہی ہے اس لئے یہ میری تمہاری خواہش پر نہیں یہ اللہ کی خواہش پر ملتی ہے یخلقو ما یشا یہ جملہ غور سے سنو وہ جو چاہتا ہے دیتا ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثَ جسے چاہتا ہے وہ تحفے میں بیٹیاں آتا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ تحفے میں مرد بچے دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے ملا کر دیتا ہے بچے بھی اور بچیاں بھی کیا جملہ ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بانچ بنا دیتا ہے آپ دنیا بھر کا ٹریٹمنٹ کر لو سب سے بڑے ڈاکٹر کو لے کر آ جاؤ جتنے طریقے ہیں اولاد ہونے کے اس دنیا کے پاس وہ سارے طریقے اپنا لو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کسی عورت کو اللہ بانچ بنا دیتا ہے وہ عورت کو اولاد نہیں ہوتی وہ اللہ بناتا ہے دنیا میں کسی کو حق نہیں ہے اگر کسی عورت کو اولاد نہیں ہے اس پر انگلی اٹھانے کا حق دنیا میں کسی کو نہیں ہے اس لیے کہ یہ بانچ اللہ نے بنایا ہے اس پر انگلی اٹھانا اللہ کی تقلیق پر انگلی اٹھانا انگلی اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوض باللہ من شرور انفسنا ومن سجئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهدواً لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا انگلی اٹھانا rare ام وما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم موذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ضل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُونَ أَمْ يَدُسُّهُ فِي الطراب أَلَى سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرِ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن ہر طرح کی تعریف بڑائی بزرگی کی بریائی اللہ کے لئے لائق اللہ کے لئے زیبا ہے اسی طرح رعیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے جس نے قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 58 اور 60 میں یہ بیان جاری کیا ہے یہ فرمان جاری کیا ہے وَإِذَا بُشِّ رَاحَدُهُم بِالْأُنثَ اور جب ان میں سے کسی کو خوشقبری دی جاتی بیٹی پیدا ہونے کی ضل وجہہ مسودہ اس کا چہرہ کالا ہو جاتا وَهُوَا قَضِيم اور وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتا يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ قوم سے چھپتا پھرتا يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْسُوءِ اِمَابُ الشِّرَبِهِ جو خوشقبری اسے دی گئی ہے بیٹی کی اس کی وجہ سے قوم سے چھپتا پھرتا مو چھپا کر چلتا يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْسُوءِ مَابُ الشِّرَبِهِ اَيُمْسِكُهُ عَلَاهُونَ کیا اس بچی کو اسی زلت کے ساتھ زندہ رکھوں اَمْ يَدُسُّهُ فِي الطُرَاب یا اسے زمین کے اندر گاڑ دوں اَمْ يَدُسُّهُ فِي الطُرَاب اَلَا خَبَرْدَار سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ کتنا برا فیصلہ وہ لوگ کیا کرتے تھے بیٹوں کے لئے الگ نئیت بیٹیوں کے لئے الگ نئیت بیٹوں کے بارے میں الگ سوچ بیٹیوں کے بارے میں الگ سوچ کتنا بترین ان لوگوں کا فیصلہ تھا اللہ عز و جل نے یہ دو آیتوں میں پوری تاریخ اللہ نے بیان فرما دیا عربوں کی پوری نائنصافی کو اللہ نے بیان فرما دیا زمان جاہلیت میں عرب بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے تھے آپ کوئی ایک سو کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ قرآن کی یہ دو آیتیں پڑھئے گا آپ کو سارا واقعہ یہ دو آیتوں میں مل جائے گا زمان جاہلیت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے بچی کی حالت بیٹی کی حالت اس کی پیدائش باعث آر سمجھی جاتی تھی میری آجیزانہ گزارش ہے اگر ساؤنڈ بڑھ گیا ہے تو ذرا کم کر دیجئے آجیزانہ گزارش ہے اگر بڑھ گیا ہے تو کم کر دیجئے آگے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی تاریخ کو بیان کیا عربوں کی اسی نائنصافی کو قرآن مجید میں اللہ پاک نے بیان فرمایا اس کے بعد میرے بھائیوں اسلام نے آ کر کیا دیا بچی کو اسلام نے آ کر عورت کو ارخواس کر آج میرا موضوع ہے بچی بیٹیوں کی تربیت آج یہ میرا موضوع ہے اسلام نے آ کر بیٹی کو کیا دیا اور بچی کو اسلام نے کیا دیا وہ آپ کو سننا چاہیے آنے سے پہلے بائی سے آر اللہ کی نبی کے آنے سے پہلے بائی سے شرم ایسی شرم کے آدمی مو دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے اسلام نے جب آیا اسلام نے پہلا جمعہ جو کہا سبحان اللہ بچی جو ہوتی ہے البنات نعمہ وحبت من اللہ البنات نعمہ وحبت من اللہ بچی جو ہوتی ہے وہ اللہ کا انعام ہوتا ہے بیٹی جو ہوتی ہے وہ اللہ کا انعام ہوتا ہے اور ہبت من اللہ یہ میرا جملہ نہیں ہے یہ علماء کا جملہ ہے یہ اللہ کا تحفہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے باپ کو یہ تحفہ ہے ہبت من اللہ اور قرآن کی وہ آیت جو سور شورا میں موجود ہے علماء اکرام اس آیت کو بیان کرتے ہیں لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بار بار آپ قرآن میں یہ سنیں گے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہی کے لئے بادشاہت ہے آسمان اور زمین یخلق و مایشہ زمین کا مالک اللہ ہے لوگوں نے سرحدیں ڈالی ہوں گی لینیں ڈالی ہوں گی لینیں بشائی ہوں گی اور اس کے لئے وزا بھی لوگوں نے رکھا ہوگا لیکن بار بار اللہ کہتا ہے زمین کی ایک ایک انچ اس کا مالک اللہ پاک ہے سبحان اللہ بار بار یہ قرآن کہتا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَخْلُقُ وَمَا يَشَا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے میری خواہش کے مطابق مجھے بچے نہیں ملتے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو اولاد نہیں ملتی قرآن کی آیت کہتی ہے اچھے سے یاد رکھو کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں بڑی خواہش ہے یہ ایک بیٹے کی نہیں مل رہی ہے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں الٹا ہے بیٹے ہی بیٹے ہیں یہ ایک بیٹی کی خواہش ہے نہیں مل رہی ہے اس لئے یہ میری تمہاری خواہش پر نہیں یہ اللہ کی خواہش پر ملتی ہیں یَخْلُقُ مَا يَشَا یہ جملہ غور سے سنو وہ جو چاہتا ہے دیتا ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یہاں بولی میں یہ شاہو اینہ جسے چاہتا ہے وہ تحفے میں بیٹیاں آتا کرتا ہے وَيَحَبُوا لِمَنْ يَشَا الزُّكُورُ اور جسے چاہتا ہے وہ تحفے میں مرد بچے دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے ملا کر دیتا ہے بچے بھی اور بچے کیا جملہ ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے آپ دنیا بھر کا ٹریٹمنٹ کر لو سب سے بڑے ڈاکٹر کو لے کر آ جاؤ جتنے طریقے ہیں اولاد ہونے کے اس دنیا کے پاس وہ سارے طریقے اپنا لو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کسی عورت کو اللہ بانج بنا دیتا ہے وہ عورت کو اولاد نہیں ہوتی وہ اللہ بناتا ہے دنیا میں کسی کو حق نہیں ہے اگر کسی عورت کو اولاد نہیں ہے اس پر انگلی اٹھانے کا حق دنیا میں کسی کو نہیں ہے اس لیے کہ یہ بانج اللہ نے بنایا ہے اس پر انگلی اٹھانا اللہ کی تقلیق پر انگلی اٹھانا اس پر انگلی اٹھانا اسے تانے مارنا اس کی زندگی کو عجیرن بنانا اور اسے مجبور کر دینا یہ گویا کہ اللہ قرآن میں جو آیت میں نے پڑھی تمہارے سامنے وَيَجَعَلُ مَنْ يَشَعُوا عَقِيمًا اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وہ جانتا ہے علم رکھنے والا ہے کس کو کیا دینا ہے وہ خدرت رکھنے والا ہے وہ ہر چیز دے سکتا ہے سبحان اللہ اس آیتِ قریمہ میں میرے بھائیوں یہ جو علماء نے لکھا ہے میں نے نوٹ کر لیا وہ جملہ علماء لکھتے ہیں فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَمَّ الْأَوْلَادَ هِبَةِ فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَمَّ الْأَوْلَادَ هِبَةِ اللہ نے اولاد کو ہبا کہا ہے اللہ نے اولاد کو رزق نہیں کہا اگر رزق ہوتا تو رزق سب کو دینا تھا ہبا اللہ کا ایک تحفہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے یہ تحفہ تا فرماتا ہے سبحان اللہ اور اس میں بیٹیاں اللہ کی طرف سے تحفہ ہیں ایک طرف زمان جاہلیت کی وہ رسم اور ایک طرف قرآن مجید کی یہ آیت یہ اللہ کا انعام اور یہ اللہ کا تحفہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خدبہ دیا ساری دنیا دشمن بھی اس خدبے کی تعریف کرتے ہیں اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمان وہ خدبے کو شاید بہت کم پڑھتے ہیں بہت کم سنتے ہیں ہمارے خدبے نہیں نبی کا خدبہ آپ کہیں گے ما شاء اللہ کونسا خدبہ ہے شیخ خدبہ حجتل خدبہ حجتل ودا حجتل ودا کا خدبہ الودائی خدبہ سبحان اللہ اونٹنی کی پیٹ پر بیٹھ کر جو جملے میرے نبی نے استعمال کیے ایک ایک جملہ میرے بھائی لکھ کر رکھ کر عمل کرنے کے لائق اس خدبے کا ایک جملہ ہے جو میرے نبی نے خدبے میں کہا میں نے نوٹ کیا ہے فَاتَّقُ اللَّهَ فِي النِّسَا میں میرے جمعہ کے خدبے میں نبی کا خدبہ پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر میں میرے جمعہ کے خدبے میں میرے نبی کا خدبہ پڑھ رہا ہوں فَاتَّقُ اللَّهَ فِي النِّسَا اے مردوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اے مردوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو فَاتَّقُ اللَّهَ فِي النِّسَا فَإِنَّكُمْ أَخَسْتُمُهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے ساتھ اپنایا ہے کیا کہا میرے نبی نے عورت کو میرے نبی نے عورت کو کیا کہا یہ اللہ کی امانت ہے دنیا کی ہر بچی دنیا کی ہر بیٹی اللہ کی امانت قسم اللہ کے یہ اللہ کی امانت ہے میرے بھائیوں باپ اپنے جگر کے ٹکڑے کو جگر سے لگا کر میں نے ایسے بھی باپوں کو دیکھا ہے والدین والد حضرات کو دیکھا ہے کہ اگر بچی بھی کچھ غلطی کرتی ہے بچی کو مارتے نہیں غصے میں کبھی بچے کو مار دیتے ہیں اس جگر کے ٹکڑے کو جگر سے لگا کر اس کی پروارش کر کر اس حکم کے مطابق اس امانت کو جسے نبی نے امانت کہا صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کو حوالے کیا جاتا ہے اس لئے مردوں سے گزارش ہے اسے امانت سمجھ کر ہی زندگی گزارے کتنے لوگ ہیں تمہیں کون جی پوچھنے والے میری بیوی ہے میں ماروں میں توڑوں میں کاتوں میں جلاؤں تم کون ہو پوچھنے والے اللہ کی رسول کے اس خدبے کو سن میرے بھائی میرے نبی نے کہا یہ اللہ کی امانت ہے کوئی نہیں پوچھے گا اللہ ضرور پوچھے گا انشاءاللہ یہ اللہ کا انعام اللہ کا تحفہ اللہ کی امانت بیٹیاں حدیث میں آتا میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رزق کا سبب ہے روزی روٹی کا سبب اسی لئے اللہ تعالی نے اکثر نبیوں کے گھروں میں بیٹیوں کو بھیجا ہے انبیاء علیہ السلام کے گھر بیٹیوں سے بھرے ہوئے ہیں اولیاء اللہ کے گھر بیٹیوں سے بھرے ہوئے ہیں اب زیادہ تر ان کی تاریخ میں دیکھو گے کہ نبیوں کو اللہ نے کسرت سے بیٹی آتا فرمائی اللہ کی رسول نے کہا بڑی آج بہت زیادہ پریشانیاں ہیں مسلمانوں کو اللہ کی مدد کب آئے گی بھئی اللہ کی مدد کب آئے گی بھئی ہر آدمی پوچھ رہا ہے میرے نبی نے کہا بے شک تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہیں رزق دیا جائے گا دو باتیں میرے نبی نے کہیں کس کی وجہ سے رزق ملتا ہے نبی نے کہا گھر میں جو کمزور ہوتے گھر میں جو کمزور ہوتے ہیں اور وہ کمزور میں بیٹیاں تو نمبر ون آتی ہیں پہلے نمبر پر آتی ہیں ان کی وجہ سے اور گھر میں جو ماں باپ کمزور رہتے ہیں ان کی وجہ سے آدمی کو رزق دیا جاتا ہے اور ان کی وجہ سے آدمی کی مدد کی جاتی ہے بیٹیاں رزق کا سبب ہیں سبحان اللہ آگے نبی کریم کتنا بڑا جملہ ہے دیکھو اللہ اکبر جب پہلی بار یہ حدیث میں پڑا میں نے بارہ بارہ اللہ کا میں نے شکریہ دا کیا باپ اور جہنم کی آگ کے بیچ میں بیٹیاں پردہ ہیں ایک طرف وہ عقیدہ ہے زمانے جاہلیت کا اور ایک طرف اسلام کیا کتنا بڑا جملہ ہے اسلام کا من ابتلیا من حادی البناتی بشی فعسن الیہ کنن لہو ستر من النار رواہ الامام بخاری صحیح بخاری کے حدیث ہے اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پیش کیا ہے کتنی بڑی حدیث ہے میرے بھائیوں سبحان اللہ من ابتلیا من حادی البنات کوئی بھی باپ کوئی بھی ماں ہو اپنی بچیوں کے بارے میں آزمایا جائے کیسے بچیوں میں آدمی کو آزمایا جاتا ہے بہت سارے ہیں میں جانتا ہوں ایک بھائی کو شادی ہی نہیں ہو رہی ہے بچی کی لوگ آتے ہیں بچی کو بٹھاتے ہیں پسند نہیں کرتے چلے جاتے باپ کا دل کیسا روتا ہے ماں کا دل کیسا روتا ہے وہ باپ ہی جان سکتا ہے ماں ہی جان سکتی ہے اور کوئی نہیں جان سکتا رات رات دونوں میاں بھی بیٹھتے تھے میری بچی کی شادی ہوگی بھی یا نہیں ہوگی بھی اور اسی ہارٹ اٹیک میں اس کا انتقال بھی ہو گیا میں جانتا ہوں ایک آدمی کو جی ہاں اگر کسی کی بچی کالی ہو جائے یہ قسم کی پریشانی ہے اگر بچی موٹی ہو جائے یہ قسم کی پریشانی ہے اگر بچی معذور ہو جائے اللہ اکبر چل نہیں پا رہی ہے بول نہیں پا رہی ہے بچی معذور ہو جائے اس کے باوجود کبھی وہ باپ اس بچی کو بوجھ نہ سمجھے اسے جہنم اور باپ کے بیچ میں پردہ سمجھ کر اگر وہ باپ اس کی پرورش کرتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت باپ اور جہنم کی آگ کے بیچ میں اللہ اکبر وہ بچی پردہ بن جائے گی وہ بیٹی پردہ بن جائے گی آگے اللہ کے نبی سبحان اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آگے جو حدیث میں بولنے جا رہا ہوں اللہ وہ شرف مجھے عطا فرمائے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آگے جو حدیث میں بولنے جا رہا ہوں وہ شرف اللہ آپ کو عطا فرمائے سبحان اللہ حدیث صحیح مسلم کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے منعال جاریتین جس کی دو بیٹیاں ہوں حتی اور وہ ان کی پرورش کرے ان کی تربیت کرے حتی تبلغو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں بڑی ہو جائیں جاء یوم القیامہ وہ آئے گا اور میں بھی خیامت میں آؤں گا میرے نبی کہہ رہے ہیں جاء یوم القیامہ وہ باپ آئے گا روز قیامت انا وہوا میں اور وہ باپ جو بچی کو پالنے والا ہے بچی کی تربیت کرنے والا ہے آپ نے یہ دو انگلیاں ایسا ملا کر کہا الگ تھی انگلیاں ایسے ملائی اور کہا روز قیامت وہ باپ میرے ساتھ ایسے لگ کر کھڑا ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں لگی ہوئی ہیں میں نے پہلے دعا کر لیا بعد میں میں نے حدیث بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شرف مجھے اور آپ کو عطا فرمائے جی معمولی یم ملے کے چمشے بن کر کیا آکڑتے ہیں لوگ سبحان اللہ معمولی کانسلروں کے چمشے بن کر لوگ کیا آکڑتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں میں ان کو جانتا ہوں جو قیامت میں کندھے سے کندھا نبی سے ملا کر کھڑا ہو جائے گا اسے کیا کرنا چاہیے اسے کتنا اپنے آپ پر سبحان اللہ محنت کرنی چاہیے میرے بھائی وہ اور کب ہے یہ اللہ کی رسول کہتے ہیں دو بیٹیاں ہوں اور اچھی تربیت کرے تو پھر یہ شرف ہے وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے ایک حدیث جو مسند احمد کی ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا اس ایک حدیث کی وجہ سے میں نے یہ جمعہ کا خدبہ باندھا ہے سارے جمعہ میں یہ سب سے اہم حدیث ہے میرے لئے یہ ایک حدیث کی وجہ سے میں نے جمعہ کا پورا خدبہ میں نے تیار کیا ہے راوی حدیث جابر ابن عبداللہ ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کننا لہو سلاس بنات جس کی تین بیٹیاں ہیں سبحان اللہ جس کی تین بیٹیاں خوش ہو جاؤ میرے بھائی اللہ کے لئے خوش ہو جاؤ جس کی تین بیٹیاں ہیں سلاس بنات یعدیبوہن پہلا جملہ ہے وہ ان بچیوں کو عدب سکھائے پہلا جملہ کیا ہے عدب سکھائے یعدیبوہن ویرحموہن اور ہمیشہ ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے کبھی بچی کو نہ ڈانٹے کبھی بچی کو نہ مارے ہمیشہ بچیوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے ویقفلوہن اور ہمیشہ ان کی کفالت کرے ان کی ہر چھوٹی بڑی ذمہ داری کو نبھائے ان کی کفالت کرے کیا ہوگا ایسا ہوگا تین باتیں میرے نبی نے کہے ایک حدیث میں آتا یعدیبوہن یعدیبوہن کے جگہ پر ایک حدیث میں یعویہن ہمیشہ انہیں پناہ دے انہیں لگے کہ تمہارا باپ ہے تمہارے ساتھ ہمیشہ بچی کو سہارا دے اگر یہ تین کام کسی باپ نے کر لیا میرے نبی نے اس باپ کیلئے ایک جملہ کہا ہے کتنی بڑی حدیث ہے دیکھو اگر کوئی باپ بچی کی صحیح تربیت کر دے عدب سکھائے اور اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے دوسری بات اور تیسری بات وَيَرْحَمُهُن ہمیشہ وَيَقْفُلُهُن ہمیشہ اس کی کفالت کرے کیا ہوگا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة الْبَتَّ یہ میرے نبی کا جملہ ہے آپ اپنے دل میں اس جملے کو دہرہ لیجئے گا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة الْبَتَّ سو فیصد اس باپ کے لئے جنت واجب ہے جنت واجب نہیں ہے یہ جملہ نہیں ہے الْبَتَّ جو جملہ میرے نبی نے بعد میں استعمال کیا ہے اس کا اردو میں ترجمہ کر ہی نہیں سکتے ہم لوگ سو فیصد یقینا بلا شک اس باپ کے لئے جنت واجب ہے جس کی تین بچیان ہیں اور وہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے اللہ اکبر صحابہ نے گردن کیوں کٹائی جنت کیلئے نا جنت کیلئے نا میں تو کبھی کبھی یہ کہتا ہوں جو بچیاں گھر میں ہیں نا سمجھو یہ میری جنت کی ٹھیکٹ ہے اللہ اکبر کیا سمجھو اگر میں ان کی صحیح پر ورش کرلوں اگر میں انہیں صحیح تعلیم دے دوں اگر میں انہیں صحیح جگہ پر نکاح کر کے دے دوں اگر میں ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کروں میرے نبی نے یہ مجھے گارنٹی دی ہے میرے لئے جنت واجب ہو گئی اللہ اکبر جب یہ حدیث بتائی گئی سبحان اللہ صحابہ میں ایک صحابی ایسے تھے ان کی صرف دو بیٹیاں تھیں آپ میں بھی ہوں گے سبحان اللہ آپ میں بھی ہوں گے صحابی نے کہا میں جملہ پڑھتا ہوں قیلہ یا رسول اللہ فَإِنْكَانَتَسْنَتَئِن اے اللہ کے نبی اگر کسی کی دو بیٹیاں ہیں تو اس کو نہیں ملے گا کیا یہ سواب اللہ کے نبی قال وَإِنْكَانَتَسْنَتَئِن دو بیٹیوں پر بھی یہی سواب ہے جو تین بیٹیوں پر ہے قَالَ فَرَآ بَعْدُ الْقَوْم اب یہ ایک بیٹی کے بارے میں پوچھنے کے ہمت نہیں کسی کو نہیں ہوئی کاش پوچھ لیتے کاش پوچھ لیتے اچھا بھی اگر ہے کسی کی ایک بیٹی اگر وہ اس کی تربیت کرے تو اسے نہیں ملے گا انشاءاللہ اسے بھی ملے گا ایک صحابی کہتے اگر ہم میں سے کوئی پوچھتا اے اللہ کے نبی ایک کے بارے میں تو نبی کہتے ایک کے بارے میں بھی مگر ہمت نہیں ہوئی کسی نے پوچھا نہیں رواہ الامام احمد اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا رحمہ اللہ اور شیقلبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے میرے معزز دوستوں تقریبا جمعہ کا وقت ہونے کے قریب ہے ایک چیز بتا کر پانچ دس منٹ جو جمعہ کے رہ گئے ہیں اتنی جو فضیلت ہے بیٹیوں کی تربیت پر نبی کے ساتھ مل کر کھڑا ہونا بیٹیوں کی آزمائش پر بچیاں جہنم اور باپ کے بیش میں پردہ بن جانا بیٹیوں کی صحیح تربیت پر جنت کا واجب ہو جانا یہ ساری چیزیں کس میں ہیں میرے بھائی ایک اہم سوال ہے میرا سوال یہ ہے کیا صرف بیٹی پیدا ہونے پر یہ ساری فضیلتیں ہیں یا اس کی اچھی تربیت کرنے پر یہ ساری فضیلتیں ہیں یہ میرا سوال ہے اس لئے کہ میرے نبی نے یہ بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عورت سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا ہے مرد کے لئے اگر آپ نے اپنی بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کی یہ بچی پردہ بننے کے مجھے فتنہ بن جائے گی آپ ساری حدیثوں پر غور کیجئے ساری حدیثوں میں یہ جو صحیح تربیت کرے جو صحیح پروریش کرے یہ ساری چیزیں مربوط ہیں پروریش کے ساتھ یہ ملی ہوئی ہیں پروریش اور پروریش میں ایک بات بتا دوں میں جو بچی پوچھے وہ دے دینا یہ اچھی تربیت نہیں ہے بچی کی ہر فرمائش کو پوری کر دینا ہر چیز میں بچی کو سپورٹ کرنا اس لئے کہ ہم لوگ میدان میں رہتے ہیں ہم لوگ جانتے ہیں آدھے سے زیادہ رشتے باپ توڑتا ہے ہر چیز میں بچی کی بیجا سپورٹ کرنا ہر فرمائش پوری کرنا ہمارا دین کہتا ہے یہ تربیت کا حصہ نہیں ہے یہ اچھی تربیت نہیں ہے اللہ کی رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ چیلنج کرتا ہوں میرے نبی نے جتنی محبت حضرت فاطمہ سے کی شاید میں اور آپ اپنی بچیوں سے اتنی نہیں کرتے ہے کیا ہمیں اتنی محبت فاطمہ تو بیزا تم منی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے نبی کہہ رہے ہیں جو اسے ناراض کرے گا اس نے مجھے ناراض کیا فاطمہ جنت کی سردار ہیں رضی اللہ عنہ اللہ سے میری دعا ہے اللہ میری بچیوں کو اللہ ہماری بیویوں کو ہماری ماں کو ہماری بہنوں کو حضرت فاطمہ جیسا بنائے ہیں میری دعا ہے اللہ سے میں نے اس سے پہلے بھی کہا آج بھی کہہ رہا ہوں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وسیعت کی میں مر گئی میرا جنازہ بھی رات میں اٹھاؤ دن میں مت اٹھاؤ اس لئے کہ ہماری طرح جنازہ نہیں گوارہ نہیں ہوتا ہے آج بھی آپ حرم میں دیکھو جنازے کیسے ہوتے ہیں آدمی کتنا موٹا ہے نظر آجاتا ہے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے کہیں کسی کو میری جسامت نظر نہ آ جائے اس لئے میرا جنازہ بھی رات میں مر کر بھی جنازہ رات میں اٹھاؤ تاکہ پردہ ہو جائے آج کی بچیاں سمندر کے پاس چلی گئیں فوٹو پکڑی دنیا کے سامنے ڈال دی ہے اور دیکھنا شروع کر لی کتنے لوگ مجھے لائک کر رہے ہیں آج کی بچیوں کی حالت کیا ہے خون کے آنسوں میرے بھائے برخہ پہنی ہوئی ہیں غیر کے ساتھ جا رہی ہیں برخہ پہنی ہوئی ہیں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں آج کی یہ تلق حقیقت ہے اس لئے میں نے اللہ سے یہ دعا کیا ہے اللہ ہماری بچیوں کو حضرت فاطمہ جیسا بنا ہے میں دس بار ایک بات کہہ چکا ہوں آج دوبارہ کہہ رہا ہوں نام فاطمہ رکھنا آسان ہے مگر ان کے جیسا بننا مشکل ہے نام عائشہ رکھنا آسان ہے رضی اللہ عنہما مگر ان کے جیسا بننا مشکل ہے باپ بڑی تمناوں سے یہ نام رکھتا ہے اللہ ہماری بچیوں کو ایسا بنائے اور میں نے ایک جملہ تمہارے سامنے کہا ہے ہر فرمائش کو پورا کرنا یہ صحیح تربیت کا حصہ نہیں آپ کے لئے مثال حضرت فاطمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار نبی سے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم چکی پیس پیس کر ہاتھوں میں زخم آگئے ہیں اللہ کے نبی مجھے پتا چلا ہے کچھ غلام آئے ہیں آپ یہ غلام مجھے دے دیجئے میں چکی پیسنے کے لئے وہ غلام کو استعمال کروں گی سبحان اللہ اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہا نہیں دوں گا یہ نہیں دوں گا کبھی کبھی ہر فرمائش یہ حدیث تمہارے اور میرے لئے دلیل ہے آپ کے اور میرے لئے ہر فرمائش پوری نہیں کرنی چاہئے بچیوں کی ایسی تربیت کرو وہ جس گھر میں جائیں گی اس گھر کے ماحول کو سمجھ سکے اور وہاں پر اچھی زندگی گزار سکے کچھ احادیث میں نے نوٹ کی ہیں پانچ منٹ انشاءاللہ جمعہ کا وقت رہ گیا ہے وہ احادیث آپ کے سامنے بول کر اس جمعہ کے خدبے کو میں ختم کر لیتا ہوں اچھی تربیت میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ ہے عدب عدبوہم و علموہم میرا جملہ نہیں عدب سکھائی کھانے کے عداب پینے کے عداب پہننے کے عداب رہنے کے عداب اور اس کی اصل ذمہ داری عورت کی اصل ذمہ داری سبہاناللہ اس کا گھر ہے یہ باپ پر فرض ہے میرے بھائی کہ باپ یہ سکھائے تو جو بننا ہے بن مگر تیری اصل ذمہ داری تیرا گھر ہے سبہاناللہ اللہ کے سامنے جب کھڑی ہوگی ڈاکٹر بن رہی ہے بچی انجینئر بن رہی ہے جو بن رہی ہے بنائیے انشاءاللہ پردے میں رہ کر بنائیے عباس ذہن میں رکھ لیجئے اچھی طریقے سے آج مجھ سے کہا گیا ہے تحفظ اوقاف کے لئے آپ اعلان کیجئے سبہاناللہ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے چہرے پر داڑی سر پر ٹوپی پیچھے بچی کو لے کر کالیج کو چھوڑنے جا رہا ہے مگر بچی کے کپڑے اسکٹ ہیں یہ ہماری حالت ہے تعلیم کی ہماری تعلیم حضرت مجبوری ہے مجبوری ہے کیا مجبوری ہے کہ توحید کو بیش کر شرک کو لے کر پردے کو بیش کر بے پردہ کی کو لے کر پڑھانا مجبوری ہے کتنے بچے ہیں جمعہ چھوڑ کر کالیج میں ہیں آج اللہ کی رسول نے کہا تین جمعہ چھوڑ دوگے تو دل پہ مہر مار دیا جاتا ہے کتنے ہمارے بچے ہیں بچیاں اور بچے بڑی بڑی کالیجوں کے اندر برخہ کہاں تک گیٹ تک گیٹ کے بعد برخہ نہیں ہے ایسی تعلیم ہم دے رہے ہیں اللہ کی قسم میرے بھائیوں کیا اللہ ہم سے قیامت میں نہیں پوچھے گا پہلی چیز عدب سکھاؤ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے دوسری چیز علم سکھاؤ اور علم کے اندر بھی باپ کے لئے کہہ رہا ہوں اگر جنت میں جانا ہے اگر نبی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اگر بچی پردہ بننا ہے آگ کے بیچ میں عدب اس کے بعد علم سکھاؤ اور اس علم کے اندر سب سے پہلے شریعت کا علم سکھاؤ شریعت کا علم سکھاؤ اور شریعت کا علم کیا ہے سبحان اللہ خابین کا مقام کیا ہے میرے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں اگر سجدہ جائز ہوتا کوئی انسان کسی انسان کے لئے سجدہ کرتا میں شوہر کا مقام اتنا بڑا ہے بیوی شوہر کے آگے سجدہ کرتی مقام میرے نبی نے بتا دیا مگر وہ بھی جائز نہیں ہے یہ باپ پر فرض ہے یہ بچی کے ذہن میں ڈالے یہ بات کو کہ شوہر سے بڑا کوئی نہیں ہے شوہر کی خدمت یہ تربیت میں شامل ہے ایک صحابیہ سے میرے نبی نے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خدمت کرتی ہو کہا جب تک بدن ساتھ دیتا ہے سنو غور سے جب تک بدن ساتھ دیتا ہے شوہر کی خدمت کرتی ہوں اور جب بدن ساتھ نہیں دیتا تو ہار جاتی ہوں آگے میرے نبی کا جملہ ہے دیکھو کہاں کھڑی ہوئی ہو کہاں کھڑی ہوئی ہو اس لئے کہ یہ تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے تمہارا شوہر تمہاری جہنم بھی ہے آدھے سے زیادہ تو قصے طلاق اور خلے میں جا رہے ہیں کتنی تیز چھے کروڑ روپے خرچ کر کے شادی کرتے چھے مہینے بھی چلتی نہیں شادی ہو کتنے واقعات اکثر پڑی لکھی بچیاں برداشت کی قوت ہی ان کے اندر نہیں ہے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے سکھائیں کیا سکھائیں جلدی جلدی انگلی پر گناتا ہوں شوہر کا شکریہ سکھائیں شوہر کا مقام سکھائیں پردہ کرنا سکھائیں سبحان اللہ ایک حدیث ہے شاید ہو سکتا ہے یہ حدیث یہ اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث یہ جمعہ کے آخری حدیث ہو یہ بتائیں ہر عورت کو سبحان اللہ اگر کوئی بھی بچی چار کام اگر کر لیتی ہے سبحان اللہ اس کے لئے باپ کی ذمہ داری ہے ماں کی ذمہ داری ہے یہ چار کام بچی کو سکھائیں انشاءاللہ یہ تربیت میں ہے یہ عدب میں ہے سبحان اللہ اس کے لئے جنت کے آٹو دروازے کھول دیے جائیں میں نے محسور میں ایک بیان کیا تھا یہ شان کے لئے نہیں بول رہا ہماری کیا عقا تھا مدنہ سا تعلیب علم تعلیب علم بھی نہیں اس میں بھی چھوٹے ہیں مگر لوگوں نے اسے بہت دیکھا ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا اسے اس لئے کہ میں اور ایک بڑے عالم مجھ سے بہت بڑے عالم ہم دونوں جو فلائٹ میں آ رہے تھے تو فلائٹ شیخ ہو رہی تھی ذرا تربولنس میں اسے حل کرنے کے لئے میں نے ان سے سوال کیا شیخ ہم دو مرد ہیں اور یہ تربولنس میں دل ذرا گھوراتا ہے جہاں ذرا بیچینی سی ہوتی ہے مگر جو فلائٹ اڑا رہی ہے وہ ایک عورت ہے اللہ اکبر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں نے ہماری بچیوں کو پیچھے ڈھکلتے 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 بہت پیچھے ڈھکلا ہے اور غیروں نے اتنے آگے بڑھایا ہے کہ آج جو ہماری فلائٹ اڑا رہی ہے وہ ایک عورت اڑا رہی ہے سبحان اللہ میں نے سوال کیا اور سامنے سے جو جواب آیا وہ دل کو چھو گیا اللہ جزائے خیر دے ان کو اللہ ان کو صحت اتا فرمائے انہوں نے کہا اگر یہ فلائٹ عورت نہیں اڑائے گی مرد اڑا لے گا وہ جگہ خالی نہیں رہے گی وہ جگہ خالی نہیں رہے گی عورت ہونے کے ناتے اللہ نے اسے ایک کام دیا ہے بچوں کی تربیت شوہر کی خدمت گھر کو صحیح سے دیکھنا اگر وہ کام وہ عورت نہیں کرے گی اللہ کی قسم پوری دنیا میں دوسرا کوئی اوکام نہیں کر پائے گا کوئی نہیں کر پائے گا آپ جو بننا ہے بنو ڈاکٹر انجینئر پردے کے ساتھ شریعت کی پابندی کرتے ہوئے مگر آپ کا پہلا سوال قیامت میں اللہ کے سامنے جب آپ کھڑی ہوں گی والمرأة رائیتن فی بوئیتی زوجیہ یہ میرے رسول نے کہا عورت زمدار ہے گھر کی عورت زمدار ہے گھر کی وحی مسئولتن عنہ اور اللہ اسی کے بارے میں اس سے سوال کرے گا اللہ اکبر یہ سکھاؤ اور میں نے کہا چار بات وقت ہو چکا ہے جمعہ میں زیادہ لمبا لینا بھی مناسب نہیں ہے کسی اور موقع پر وہ چار چیزیں آپ کے سامنے بتا دوں ایک جملہ بول کر یہ جمعہ کا خطبہ دعا کر کے میں ختم کر دیتا ہوں میرے نبی کے پاس ساری دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہے نسائی کی حدیث ہے پوری دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہے اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ ایک حدیث ویسے تو میں نے بہت ساری حدیثیں نوٹ کی ہیں وقت کی قلت کی بنیاد پر یہ ایک حدیث پر جمعہ ختم کرتا ہوں خیر النسائی مراتن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ساری عورتوں میں سب سے بہترین عورت یہ ہے سبحان اللہ آج آپ کا سننا اللہ آپ اسے قبول فرمائے جی ہاں اذا نظرت الیہ سررتکا شوہر جب اسے دیکھے ہمیشہ واپس شوہر کو مسکرا کر دیکھے اللہ ہوا کبھی غصے سے نہیں کبھی موپے جھلڈیاں ڈال کر نہیں کبھی آتے ہی ساری شکایتیں نہیں سبحان اللہ وقت نہیں ہے ورنہ میں بولتا بچہ بھی مر گیا ام سلیم رضی اللہ عنہ نے شوہر گھر میں آئے بچہ مر گیا ہے تو بولے نہیں بچہ مر گیا پہلے کھانا کھلے سکون سے بٹھائے اور پوری ضرورتیں پوری کروائے پھر ام سلیم نے ابو طلح سے پوچھا اگر کوئی آدمی کسی کو امانت دے واپس لے لے تو آپ کیا کہیں گے صحیح ہے غلط ہے صحیح ہے اللہ نے ہمیں ایک امانت دی تھی اللہ نے واپس لے لیا جی گھر میں اندر آتے ہی لگاتار نہیں اذا نظر تائی لئی حسرت کا یہ دنیا جی سب سے اچھی عورت ہے میرے نبی کے پاس جب بھی شوہر اسے دیکھے مسکرا کر وہ شوہر کو دیکھے دوسرا کہت وَإِذَا أَمَرْتَهَا تَعَتْكَ اور جب بھی شوہر حکم دے فوراً اس کی تعمیل پوری کرے نہیں مجھے نہیں ہوتا ایسا نہیں بولے وَإِذَا أَمَرْتَهَا تَعَتْكَ وَإِذَا غِبْتَانْهَا اگر شوہر کسی مجبوری سے باہر چلا جائے کبھی کام کرنے چلے جاتے ہیں مجبور ہیں کمانے کے لیے غیب ہو جاتے ہیں گھر سے حفیدت کا فی مالک و نفسیہ اپنی بھی عصد کی حفاظت کرے اور تیرے مال کی حفاظت کرلے یہ دنیا میں سب سے اچھی عورت ہے میرے ایک ساتھی نے ایک جملہ کہا اس پر میں جمعہ ختم کرتا ہوں بہت ساری ڈاکٹر عورتیں موجود ہیں انجینئر عورتیں موجود ہیں بڑی بڑی پڑی لکھی عورتیں موجود ہیں اگر کمی ہے مثالی ماں کی کمی ہے وفادہ ربیوی کی کمی ہے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل جو باتیں آج ہم نے جمعہ میں سنی ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جو حالات آ رہے ہیں اللہ ان حالات کے لئے کافی ہو جائے اللہ دشمنوں کے لئے اللہ کافی ہو جائے اللہ دشمنوں کے لئے کافی ہو جائے اللہ تبارک و تعالی جو بھی لوگ مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے جو پریشان حال لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے آجلہ کاملہ آتا فرمائے آپ دعا کیجئے میرے بھائی بہت طاقت تمہاری دعاوں میں ہے شاید وہ نوجوان دو بار میں نے دیکھا جن کی والدہ کا سر کا اپریشن ہوا تھا اور کومہ میں تھی انہوں نے مجھ سے کہا اب دعا کیجئے میں نے دو تین بار دعا کیا پھر ایک بار جمعہ سے نکل رہا ہوں وہ نوجوان بھاگتے ہوئے آیا کہا شیخ میری ماں کومہ سے باہر آگئی ہے کومہ سے باہر آگئی ہے شاید ہو سکتا ہے اس مسجد میں کہیں بیٹھاؤ وہ نوجوان اللہ نے بڑی طاقت دی ہے اس مسجد کے ایک مسلی بھی ہے یاد آیا ہے مجھے ان کی والدہ کا قریب میں انتقال ہو گیا ممتاز ان کا نام ہے اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر کے سوالات آسان فرمائے اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے انسان ہونے کے ناتے اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اللہ وہ غلطیوں کو معاف فرمائے اللہ مسلمانوں کو ایک بنائے اللہ مسلمانوں کو نیک بنائے اللہ اسے عمل کی توفیق دے اللہ وہ عمل سے راضی ہو وہ نبی کے طریقے پر ہو اس میں اخلاص بھی شامل ہو آمین وصل اللہ علی النبی الكریم بارک اللہ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید ونفعنا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم و رب حلیم